اسلام علیکم سامین تیرہ دلہجہ اور دیس جون ہے خبر کا عنوان ہے تحریک حماس ایک نظریہ کا نام ہے جس کو جنگ سے ختم نہیں کیا جا سکتا یہ بات ہم نے یا کسی اسلامی ملک کے بادشاہ نے یا کسی اور ملک کے وزیراعظم نے نہیں کہی بلکہ اسرائیل کے فوجی ترجمان نے کہی ہے یہ آپ اخبار کا تراشہ دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی کٹنگ ہے آج کی جس میں انگریزی زبان میں اسرائیلی فوج کے ترجمان کا یہ جملے نقل ہوئے ہیں کہ حماس ایک نظریہ کا نام ہے اس کو لڑائی سے جنگ سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ فوجی ترجمان نے یہ بھی کہا ہمیں متبادل طریقے تلاش کرنے ہوں گے تاکہ حماس کے نظریہ کو ختم کیا جا سکے یہ بیان ہے اس سے آپ انداز رگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی فوج میں چل کیا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسرائیل کے وزیر آدم نیتین یاہو اپنی سرکار بچانے کے لیے جنگ کو جج رکھے ہوئے ہیں جبکہ جو فوج آتھورٹی ہے فوج آلہ کمان ہے وہ جنگ کو بند کرنا چاہتی ہے جو یہودی بھرتی کیے گئے تھے فوج میں سنا وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں ظلم کی جتنی شکلیں تھیں وہ اسرائیل تمام شکلیں آزما چکا ہے لیکن حماس کے کسی ایک آدمی نے بھی اب تک اس لڑائے کو غلط نہیں بتایا انہیں یہی کہا کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہی ہوگا حالی میں حماس کے امام کا عید کا خطبہ سامنے آتا جہاں عید بردہ میں انہوں نے کہا تھا کہ تقدیریں جو جاری ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں تقدیر نہیں ہے اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ حماس کتنے پختہ آسم و ارادے والے لوگ ہیں اور اسرائیل فوج میں کیا چل رہا ہے